بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو دنیا کی تاریخ کی سب سے خطرناک جیل منگولیا میں گزری ہے جہاں قیدیوں کو رہنے کے لیے وہ جگہ دی جاتی تھی جو انسانی اکل سوچ بھی نہیں سکتی قیدیوں کو رہنے کے لیے تابوت نمار ڈبے دیے جاتے تھے جو چار بائی تین فٹ کے ہوتے تھے جہاں وہ بمشکل بیٹھ سکتے تھے اور کھانے پینے کا سامان ایک سراخ سے وصول کرتے تھے جو صرف چینج لمبا ہوتا تھا قیدیوں کو بمشکل ہی کوئی ملنے آتا تھا ڈبوں کی صفائی چند ہفتوں بعد ہوتی تھی دوستو مسلسل تابوت میں بند رہنے کی وجہ سے کمزور دل قیدی تو ہلاک ہو جاتے تھے جو بد جاتے ان کے عذاب مفلوج ہو جاتے قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کی مثالوں سے تاریخ بھری پڑی ہے مگر آرگاہ کی جیل میں قیدیوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا جو بیان سے باہر ہے ان تابوتوں کو عرف عام میں موت کا خانہ کہا جاتا ان ڈبوں میں سردی سے بچنے کا کوئی انتظام نہ تھا صرف ہواوں سے بچنے کا بندوبست تھا ان تابوتوں کو انیس سو اٹھارہ میں امریکن میوزیم آف ایکسپلورل کے رائی چیپ مین اینڈیو نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ اس جگہ کے دورے پر تھے